تمام حمد اس خالقِ ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمول کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کے جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے عزیز طلبہ میں عاصف رائے اور آج ہمارے پاس جو جماعت دہم میں سے سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان یہ سبق ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر مشکل الفاظ کے معنی کے لحاظے کر لیا ہے اور آج اس لیکچر کے اندر ہم نے اس سبق سے جتنے بھی مشکی سوالات ہیں وہ سارے کرنے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طلبہ ابھی ہمارے پاس حصہ مشک موجود ہے اس مشک میں بہت سے سوالات ہیں جو کہ مختصر جواب رکھتے ہیں ہم نے آج انہیں اچھی طرح اس پڑھنا ہے اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس کتاب میں ان سوالوں کے ساتھ یا تو جواب تحریر کرتے جائیے یا اپنی کتاب کے اندر جا کر اس سبق کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جواب بنتے ہیں ان کو خط کشیدہ کرتے جائیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ لیں آئیے پہلا سوالیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا بنتا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی جی پیارے بچوں آئیے اس سوال کو مزید پڑھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں جی دیکھئے گا کب ختم ہوتی نظر آئی جواب مغل بادشاہ اکبر نے ہندووں کو بہت زیادہ مراد دی ہندووں نے ملکی سیاست میں بی دخل اندازی شروع کر دی انہوں نے اپنے طور طریقے ملک میں رائج کر دیے یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی سوال نمبر دو ہے سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا جواب ٹیپو میصر کا حکبران تھا اس نے ہندووں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس نے افغانستان ترکی اور اس کے بعد فرانس کو بھی ہندووں اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرداروں سرداروں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا اپنوں میں سے ہی بہت جی عزیز طلبہ آئیے اس جواب کا مزید حصہ پڑتے ہیں جی دیکھئے گا سہی بہت لوگوں نے غداری کی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی سوال نمبر تین ہے تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی جواب پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا یہ بات انگریزوں کو گران گزری ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفت السلام سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبیع امداد دی جس کی وجہ سے برطانیہ مسلمانوں کی دشمن ہو گئی لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا کیونکہ جب انگریزوں نے جنگ عظیم اول میں فتح حاصل کر لی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلمانوں کو انگریزوں کے اس فریب سے بہت تکلیف پہنچی مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جہر اور مولانا شوقت علی خان کی رہنمائی میں جی پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اور اس کا آدھا جواب بھی پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں دیکھئے گا ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں سوال نمبر چار علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا جواب علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں مسلم علی کے علا آباد والے اجلاس میں نظریہ پاکستان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی سوال نمبر پانچ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے جواب اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جگرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کے قوم وطن سے بنتی ہیں اس نظریہ کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا ہے وہ عالمی دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے یہ جنگیں وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھی جی عزیز طلبہ ابھی بھی کچھ مزید سوالات موجود ہیں جن کے جواب ہمیں درکار ہیں آئیے ان سوالات کو بھی پڑھتے ہیں اور ان کا جواب بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی عزیز طلبہ ابھی دیکھئے گا ہمارے پاس جو سوال نمبر چھے ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے جواب مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یعنی یہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی اور جی عزیز طلبہ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کا بکیہ جواب پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں دیکھئے اس نظریاتی پہلو کو نمائع کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور ہر جگرا فیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے نظریہ پاکستان کا کیا مقصد ہے جواب نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے سوال نمبر آٹھ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے کیا مقاصد تھے جواب جب علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی تو اس زمانے میں ہندووں نے شدھی کی تحریک چلائی جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی جی عزیز طلبہ ہم نے آج اس سبق کی مشک اچھی طرح سے پڑھ لی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہوگی ہوگی اور آپ نے اس کو خوب اذبر بھی کیا ہوگا آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ نے اس تمام مشک کو جو میں نے حل کروا دی ہے اپنے پاس تحریرن دیکھ لینا ہے اور حل کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس تحریرن لکھنے کا مواد نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے سبق میں جائیے اور جتنے سوالات کے جواب میں نے بتائے ہیں وہ آپ کی کتاب سبق کے اندر بھی موجود ہیں آپ اسے خط کشیدہ کر لیجئے گا اور اسے اپنے الفاظ میں ڈھال کر اس کا جواب تحریر کر لیجئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ